اسلام علیکم دوستو مستریس ورل میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ساؤتھ انڈین ایکٹر دنوش کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی دوستو دنوش کا پورا نام ونکارٹش پربو کستوری راجہ ہے اور دنوش ان کا نکنیم ہے یہ 28 جولائی 1983 کو چننائی تمیل نادو میں پیدا ہوئے دنوش پروفیشن سے ایک ایکٹر ڈریکٹر پروڈیوسر سنگر اور سکرین رائٹر بھی ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم تھائی ستیہ چنائی سکول سے حاصل کی تھی دوستو دنوش ایک انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن بارویں کلاس کے اندر یہ بری طرح سے فیل ہو گئے تھے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2002 کے اندر تھلو وارڈو نام کے ایک مووی سے کیا تھا دوستو ان کی پہلی مووی کے ڈریکٹر ان کے فادر تھے اور یہ مووی باکس آفیس کے اوپر کافی زیادہ ہٹ بھی ہوئی تھی دنوش اگلے چار پانچ سالوں تک لگاتار موویز کرتے رہے جن میں سے کچھ موویز ہٹ ہوتی رہیں اور کچھ موویز فلاپ ہوتی رہیں دوستو دوہزار واران کے اندر دنوش نے ایک تری نامی مووی کے اندر کام کیا اور اس مووی کو ان کی بیوی نے ہوت ڈریکٹ کیا تھا دوستو اس مووی کا سانگ واید اسکولہ واری بھی کافی زیادہ فیمس ہوا تھا اس کے بعد ان کو دوہزار تیرہ کے اندر ایک والی وڈ مووی جس کا نام رانجنا تھا اس مووی کے اندر سونم کپور کے ساتھ کاش کیا گیا اور یہ مووی بھی باکس آفیس کے اوپر کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوئی دوستو اگر بات کریں دنوش کے گھر کی تو چنہی کے اندر دنوش کا ایک بہت بڑا اور بسورت گھر مجود ہے اور یہ گھر انیس ہزار سکیر فٹ کے ایڑیے پر پہلا ہوا ہے اگر بات کریں ان کی فیملی کی تو ان کے فادر کا نام کستوری راجہ ہیں جو کے ایک ڈریکٹر اور ایک پروڈیوسر ہیں ان کی ماں کا نام ویجائی لکشمیہ اور ان کی دو بہنیں بھی ہیں دنوش کی ایک بہن کا نام گیتہ اور دوسری کا نام کارتکہ ہے دوستو ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام سلورا گوون ہے اور یہ بھی ایک ڈریکٹر ہے دوستو اگر بات کریں دنوش کی بیوی کی تو دنوش نے دوہزار چار کے اندر رجنی کانت کی بیٹی اشوریہ رجنی کانت کے ساتھ شادی کی تھی لیکن دوہزار بائیس میں یعنی کہ اسی سال ان دونوں کا ڈائیووز ہو گیا ان دونوں کے دو بیٹے بھی ہیں جن کے نام یاترہ اور لنگا ہیں دوستو دنوش بہت ساری ہالی ووڈ موویز کے اندر بھی کام کر چکے ہیں اور حالی میں انہوں نے ہالی ووڈ کے مشہور ادھاکار کریس سیمس کی ایک مووی دا گری مین کے اندر کام کیا ہے اگر بات کریں ان کی نیٹ ورڈ کی تو ان کی نیٹ ورڈ تقریباً دو سو کروڑ ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حصہ افضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ